اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر مالک تینک یو تینک یو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا میں نے ویسے ایک ویڈیو بھی شکریہ کی ڈال دی تھی بہت سیدہ آپ لوگوں نے آکے ویڈسپ پہ ٹویٹر پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ فیس بک کے ان بوکس میں اور یوٹیوب کے نیچے جو میں نے ویڈیو فیس بک پہ بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ ڈالی تھی اس کے نیچے بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ سال گیرا کی مجھے مبارک بات دی اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں بہت زیادہ اس میں لوگوں نے دعائیں لکھی ہوئی تھی پیار کا اظہار کیا ہوا تھا تو لائیو میں بھی میں نے اس کا ویسے شکریہ دعا کیا لیکن میں ابھی بھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ میسج ابھی بھی آ رہے ہیں تو بعد میں جن کو پتہ لگا ویسے چھے دسمبر کو تھی لیکن جن کو بعد میں پتہ لگا انہوں نے بعد میں بھی میسج آ دیا ہوئے ہیں تو آپ سب کا بہت 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 thank you so much یعنی کہ thank you thank you so much and love you love you so much آج کی کہانی جنہوں نے مجھے بھیجی ہے انہوں نے کہا بس صرف آپ میرا نام ریال بتائیے گا باقی جگہیں جتنی بھی ہیں آپ فرضی کر لیں ان کا نام ہے فردوس فردوس کہتے ہیں یہ کہانی تقریباً آج سے پچیس تیس سال پرانی ہے ایکزیک مجھے ڈیٹ یاد نہیں تقریباً پچیس تیس سال بنتے ہیں اس کے اب تو میں بہت بڑا ہو چکا ہوں ریٹائر ہوں اور کرنے کو کچھ نہیں ہے تو کہانیاں بھی سنتا ہوں اور ملنا ملانا اب بھی ہے کیونکہ جس وقت میں ایک سرکاری ملازم تھا ایک بہت اچھی جاب کر رہا تھا تو اس وقت گھومنا پھرنا ادھر ادھر آنا جانا میرا بہت زیادہ ہو رہا تھا انہوں دنوں میں جس وقت میں جاب پہ تھا بہت نوجوان تھا اور میری زندگی کا جو سب سے بڑا شوق تھا وہ شکار تھا مجھے شکار کا بہت شوق تھا میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا اب جب خرگوش کے یا پرندوں کے شکار پہ نکلتے تھے تو دوست ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ یار فردوش کا نشانہ ہے جو وہ بہت کمال ہے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں نشانہ لوں اور وہ جو شکار ہے بچ کے نکل جائے میری مختلف جگہ پہ پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری پوسٹنگ ایک ایسی جگہ پہ ہوئی جہاں سے پہاڑی علاقہ وہ پہاڑی علاقہ جو پاکستان کا انتہائی سر سبز پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے جہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں ہریالی ہی ہریالی ہے گرمیوں میں بھی تھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور سردیوں میں تو وہاں پہ برف چم جاتی ہے پنڈی شہر کے اندر مارا ایک دوست رہتا تھا وہ بھی اکثر میرے پاس آتا تھا شکار کے لیے کیونکہ میرا پورے پاکستان میں آنا جانا رہتا تھا تو ہر جگہ پہ میرے دوست تھے اور جس بھی شہر میں جانا ہوتا تھا تو ہم اس کو فون کر دیتے تھے کہ یار ہم آئے ہیں شکار کے لیے تو وہ بھی اپنی تیاری بانتے اور ہمارے ساتھ چلے جاتے اور دوست بھی ایسے ہی کرتے تھے جب دوست کبھی مجھے فون کرتے یہ وہ دور تھا جب موبائل نہیں تھا تار والا ٹیلی فون تھا رابطہ ہو جاتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر ہم پہنچ جاتے تھے ایک دوست میری طرف پہنچا یہ موسم تھا تھنڈا میٹھا موسم سردیاں بس شروع ہی ہونے والی تھیں لیکن ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئی تھی گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا اس لئے اس کو میں تھنڈا میٹھا موسم کہوں گا بہت ہی زبردست موسم ایک دوست میری طرف آیا اور کہا یار بڑا دن ہو گئے ہیں شکار کو دل کر رہا ہے کیا خیالے فلان علاقے کی طرف نہ چلا جائے میں نے کہا ہاں بلکل ٹھیک ہے تو اس جو ویکنڈ آ رہا ہے اس ویکنڈ پہ بلکل چلتے ہیں ہم نے اپنی پوری تیاری مکمل کی تو جو دوست سے رابطہ کرنا ضروری تھا کیونکہ جس کے پاس ہم نے جا کے رہنا تھا ٹھہرنا تھا کیونکہ ہوتل وہاں سے بہت دور تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جہاں پہ جب ہوتل تھے تو صحیح لیکن ان علاقوں میں بہت دور دور تھے شہری عبادی جہاں تک تھی وہاں تک ہوتل تھے آگے ویرانے میں جہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے وہاں پہ ہوتل نہیں آپ کو کسی کے گھر پہ ہی رکنا ہوتا تھا میں نے دوست کو فون لگایا دوسری طرف سے اس کے ملازم نے فون اٹھایا اور میں نے کہا صاحب سے بات کراؤ اس نے کہا صاحب ابھی گھر پر نہیں ہے میں نے کہا میرا پیغام چھوڑ دینا وہ جیسے ہیں مجھے کال کر لیں فون بند کر کے میں نے کہا ابھی تو وہ گھر پہ نہیں ہے لیکن ہم اپنی تیاری کرتے ہیں اور چلتے تو ہیں کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ فون آ گیا دوسری طرف سے وہی دوست بول رہا تھا دعا سلام کے بعد میں نے کہا ہم چاہ رہے تھے تیرے وہ جو پہاڑی علاقے میں گھر ہے اس جگہ پہ شکار کا پروگرام بنا رہے ہیں تو دوست ایک دم سے بولا ضرور پروگرام بناو اور میں بھی میں نے کہا یہ تو اور خوشی کی بات ہے کہ تم بھی ساتھ ہوگے تو زیادہ مزہ آئے گا لیکن پتا ہے تمہاری نوکری اس طرح کی ہے کوئی مسئلہ نہیں کس تاریخ کو آنا چاہ رہے ہو ہم نے کہا ہم نے ویکنڈ کے اس دن کو بنایا ہے اس نے کہا ڈن میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا ہو سکتا ہے چانسز بہت کم ہے کہ میں ایک دن لیٹ پہنچوں لیکن آ جاؤں گا کیونکہ تم لوگا تین سے چار دن کا پروگرام ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں پہلے دن بھی تمہیں جوائن کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں اگلے دن تمہیں جوائن کر لوں ملازم کو وہاں پہ میں فون کر دوں گا وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کھانا پینہ ہر چیز وہاں پہ تمہیں ٹائم پر مل جائے گی یوں دونوں دوستوں نے اپنا اپنا سامان پیک کیا اور سفر کی طرف روانہ ہو گئی پہاڑی راستوں سے گزرتے اس کو انجوائے کرتے آخر کار ہم اس گھر تک پہنچ گئے وہ گھرم نے اس لیے یاد تھا کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ جا چکے تھے اور اس دوست سے مزید کنفرمیشن میں نے کر لی تھی کہ یاد راستہ ایسے ایسے ہے اس نے مجھے سارا سمجھا دیا تھا ہاں ایسے ہی ان دنوں میں ہر گھر کے اندر ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا کہیں کہیں پہ ہوتا تھا لیکن کیونکہ اس کا گھر وہاں پہ تھا تو اگر اس کا فون خراب بھی ہوتا تو اس نے دوسری جگہ رکھی ہوئی تھی جو ملازم اس نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا اس کا فردی نام میں رکھ دیتا ہوں اسلم اسلم کو اس نے فون کر دیا اسلم نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ اگر یہ والا نمبر خراب ہو اور آپ کی بات نہ ہو سکے تو ایک اور نمبر دیا اور آپ اس پہ پیغام دے دیں تو وہ مجھے بلا کر کہہ دیں گے میرے دوست راشد جو میرے ساتھ تھا وہ مجھ سے بولا کہ یار اس نے ملازم کو کہہ تو دیا ہوگا بس ہم پہنچنے ہی والے ہوں یہ نہ ہو ملازم کو پتہ نہ ہو آگے گھر بند ہو تقریباً شام ہو چکی ہے تو پھر واپس جانا پڑے گا اور واپسی پہ جاتے جاتے بھی کوئی تین گھنٹے ہمیں لگ جائیں گے اندھیرہ پھیل چکا ہے میں نے کہا نہیں وہ ذمہ دار شخص ہے اور میں جانتا ہوں اس کے ملازم نے اس کو ایک اور نمبر بھی دے رکھا ہے کہ اگر یہ سیٹ خراب ہو تو وہ ادھر اس کو بتا سکتا ہے اگر اس نے بتا دیا تو سارا انتظام مکمل ہوگا یوں ہم گاڑی چلاتے ہوئے دونوں ڈرائیو کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچ گئے یہ گھر بالکل پہاڑ کے اوپر درختوں کے جھنڈ میں بنا ہو عطا اس طرف چاروں طرف اس کے درخت تھے ویسے ہر طرف درخت ہی درخت تھے لیکن جس جگہ پہ یہ گھر تھا سڑک جو اوپر کی طرف جا رہی تھی یہ ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی گاڑیاں چلنے کی وجہ سے سڑک بن گئی تھی ان دنوں میں پکی سڑکیں ان پہاڑی رستوں کی جہاں جس کی کہانی ہے اتنی زیادہ نہیں تھی تو اس کو بھی ایک کچھا سا راستہ جاتا تھا وہ جو ایک مین ٹریک بنا ہوا تھا اس کے رائٹ سائیڈ ہوتے ہی تھوڑا سا آگے جا کر وہ گھر آتا تھا سڑک کے بالکل پاس نہیں تھا آگے جا کر تھا ہم لوگ گاڑی چلاتے ہوئے بالکل گیٹ کے سامنے پہنچ گئے تب تک اندھیرہ ہو چکا تھا ارد گرد کوئی بھی آبادی نہیں تھی اگر گھر تھے تو دور دور گھر تھے ایک ہی لائن میں یہ اکٹھے گھر نہیں بنے ہوئے تھے ہم نے گاڑی پہ ہارن دینا شروع کر دیا کہ اس کا جو ملازم اسلم ہے وہ آواز کو سن لے اور باہر آجوے ایسا ہی ہوا ہارن دینے کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازے کی اور سے اس طرح جھانکا گیا جیسے کوئی باہر دیکھ رہا ہو جس نے دروازہ کھولا تھا وہ ایک عورت تھی ہماری گاڑی کی لائٹس اسی دروازے کی ہی طرف تھی ہم نے مدھم رکھی ہوئی تھی کہ جو بھی دروازہ کھولے اس کو موں پہ لائٹ نہ پڑے لیکن اتنی لائٹ تو تھی کہ جو دروازہ کھولے اس کو نظر آئے بجلی اس گھر کے اندر نہیں تھی دیئے اور لال ٹین جلائے جاتے تھے لیکن جب اس دروازے کو کھولا گیا اور اس دروازے کے اندر جس نے جھانک کے ہمیں دیکھا تھا وہ انتہائی حسین و جمیل کوئی تیس پینتی سال کی عمر کی عورت تھی اس کا رنگ انتہائی سفید تھا رنگ کے علاوہ اس کے گالوں پہ ایسے پنک پنک سے بنے ہوئے تھے جیسے کشمیری اور انتہائی خوبصورت وہاں پہاڑوں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں ویسے ہی انتہائی خوبصورت وہ تھی کہ اس نے صرف ایک جھلک دکھائی دروازہ کھولا اور پورا بھی نہیں تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر کی طرف ہمیں دیکھا اور کچھ دیر اس انداز میں رکھ سی گئی جیسے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو وہ دیکھتی رہی تین چار سیکنڈ مسلسل وہ ہماری طرف دیکھتی رہی اور تین چار سیکنڈ کی بلکل وہ سیریس جو چہرہ ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے اس کے بعد وہ مسکرہ پڑی تھی کیونکہ وہ بہت حسین عورت ہی میں آج تک اس کو بول نہیں سکا وہ مسکرہ پڑی تھی جیسے وہ ہمیں ویلکم کر رہی ہو ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا ہم سمجھ گئے کہ جو ان کا ملازم ہے یہ فرضی نام ہے اسلام وہ یقیناً باہر گیا ہے یا اندر ہے اس کی بیوی نے دیکھ لیا اس کو پتلا گیا ہے مسکرہ ہٹ بتاتی ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے مہمان آئیں گے وہ اندر چلی گئی اور ابھی اسی جگہ کھڑے ہوئے ہمیں مزید ڈیڑھ منٹ ہی ہوا ہوگا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی ہم نے مڑ کے دیکھا تو اسلام ہی چلتا ہوا آ رہا تھا اس نے دیکھتے ہی کہا صاحب آپ آ گئے میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا اس نے کہا سامان ہم نے جو بھی تھا یہ پہلے سامان یہ اٹھا لو کچھ سامان ہم نے ہاتھ میں پکڑ لیا اس میں ہی لازمی سی بات ہے ہم اپنی بندوکے بھی ساتھ لے کے آتے تھے اسلحہ جو ہمارا ہوتا تھا وہ لیسنسی آفتہ ہوتا تھا اور اس نے بھی سامان اٹھانے میں مدد کی اور کہا آئیے 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 میں یہ سامنے تک ہی گیا تھا جانتا تھا صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں اس لیے بس سامنے ہی تھا پیچھے آپ کے کہ جیسے ہی گاڑی یہاں سے گزری تو میں نے دیکھ لیا تھا گاڑی کو اور تب ہی جلدی سے واپس آ گیا تھا دروازہ کھولا اور وہ ہمیں اندر لے گیا یہ ایک بڑا سا گھر تھا اس کے اندر پہلے ہی ہم رہائش بزیر ہو چکے تھے تقریباً یہ فور بیڈروم گھر تھا پہاڑوں کے اندر شہری لوگ تو بیڈروم ہی کہتے ہیں لیکن اس دوست نے جس نے اپنا وہاں پہ گھر اس طرح بنوایا تھا وہ بہت لوش تو نہیں تھا لیکن اچھا بنا ہوا تھا بنسبت اس طرح کے لوگوں کے وہاں پہ گھر تھے ان کی نسبت بہتر تھا تھوڑا سا اس نے اچھا خاصا اس پہ پیسہ لگایا تھا تین بیڈروم جو تھے ایک میں وہ خود رہتا تھا اور دو ہمیشہ مہمانوں کے لیے ہوتے تھے اور ایک پیچھے کمرہ جو بنا ہوا تھا وہ اس کے ملازم اور اس کی وائف کے لیے تھا وہ اپنی بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہتا تھا ہمارا سمان رکھ کے اس نے دو کمرے ہمیں کھول کے دے دیئے کہ سر یہ دونوں کمرے آپ کے لیے ہیں آپ جیسے مناسب سمجھیں اکٹھے ایک ہی کمرے میں رہنا چاہیں یا دو الگ الگ کمرے تو میں نے راشد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرہ پڑا کیونکہ مجھے راشد کا پتہ تھا کہ یہ ہمیشہ بہت اونچے خراتے لیتا ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسا ہو چکا تھا کہ ہم نے کہیں پہ کیمپنگ کی تھی اور اس کے خراتوں کے ویسے میں بہت ڈسٹرب ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں اس کے لیے الگ کمرہ کھولو اور میرے لیے الگ کمرہ یوں ہم دونوں کے لیے الگ الگ کمرہ کھول دیا گیا سمان وغیرہ رکھنے کے بعد اس نے کہا صاحب کھانے میں کیا کھائیں گے ہم نے کہا کیا کیا ہے اس نے کہا صاحب کیونکہ فون آ گیا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں اس لیے سارا بندوبست کر دیا گیا ہے آپ جو بھی کہیں گے کھانے کو مل جائے گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم چکن کھا لیں گے مرگی بنا لو یوں وہ مرگی بنانے کی طرف چلا گیا اور ہم بیٹھ کے پلنے کرنے شروع ہو گئے کہ کل ہمارا دوست بھی آ جائے گا اور اس کے بعد ہم کل شکار پہ چلیں گے ہم نے کھانا مگرہ کھایا دونوں دوستوں نے بیٹھ کے اب ہم نے کھانا لے کے آیا اور اس نے کہا صاحب کوئی چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے آواز دے دیجئے گا اب ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا تو کھانا بہت ہی لذیذ تھا اس کی بیوی کھانا واقعی جتنی وہ خوبصورت تھی کھانا بھی اتنا لذیذ پکاتی تھی ہم نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا بہت مزدار کھانا تھا اور پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے پہلی رات تھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی یہ رات کا کون سا پہل تھا کہ میرے دل کیا میں باہر جا کے ایسے تھوڑی سی چہل قدمی کروں میں نے کہا دوست کو بھی آواز دیتا ہوں راشد کو ہم دونوں ہی کٹھے چلتے ہیں جب میں نے اس کا دروازہ کھولا تو وہ گہری نیند سو چکا تھا خراتے لے رہا تھا میں نے کہا یار پکنک والے محول میں آئے ہیں آتے یہ بندہ سو گیا اس کو سونے کی بڑی ہوتی ہے ونہ اس موسم میں ایسی دل فریب جگہ پہ ایسی زبردست جگہ پہ کون سوتا ہے میں اکیلا ہی واک کے لیے نکل گیا کہ تھوڑا ہی دور جہاں جہاں تک مجھے نظر آتا ہے پاڑی راستہ تھا میں دور تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ روشنی کا احتمام نہیں تھا میرے پاس ٹارچ وغیرہ نہیں تھی میرے ہاتھ میں تو میں دروازے سے جیسے ہی باہر نکلا تو مجھے لگا کہ یار چاندنی رات ہے گھپ اندھیرہ تو نہیں ہے بہت خوبصورت چکا ہے ہر طرف خاموشی ہے جرند پرند سب سو رہی ہیں درخت ہیں جو آپس میں اس انداز میں باتیں کر رہے ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہو لی مجھے ٹارچ لے کے آنی چاہیے میں پھر سے واپس گیا اور اچھا میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اس کی وہی حسین و جمیل بیوی میں نے دیکھا ایک کمرے سے نکل کر دوسری طرف جا رہی تھی میں رکھ سا گیا رات کا پہر تھا مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کا ساتھ آمنہ سامنا ہو جب وہ گزر چکی تو پھر میں چلتا ہوا اندر گیا میں نے جا کے ٹارچ اٹھائی اور ٹارچ اٹھا کے باہر آ گیا واک کرتے کرتے چہل کردنی کرتے کرتے میں کافی دور آ گیا اور جب میں واپسی کے لیے مڑا تو ایک راستوں کا مشکل وہاں پہ درہ در یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مقامی بندہ نہ ہوں تو آپ درہ درتے ہیں کہ کہیں آپ راستہ بھول نہ جائیں تو میں جان کی ایسے راستوں سے گزر آتا کہ زیادہ دور بھی نہ جاؤں کہ میں راستہ بھول نہ جاؤں اور جب میں واپسی کے لیے مڑا تو ایک جگہ پہ مجھے لگا کہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں یہ جو راستہ ہے میں لیفٹ والی سائیڈ پہ جاؤں یا رائٹ والی سائیڈ پہ جاؤں سگرٹ سلگائے سگرٹ کے کش لگاتے ہوئے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اس مہجبینہ پہ پڑی جو اسلم کی بیوی تھی جو اس پہاڑوں میں رہنے والی حسین و جمید دوشیزہ تھی اس وحرود کو دیکھ کے میں مسکرہ پڑا کہ رات کے اس پیر یہ کیا کر رہی ہے لیکن اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا وہ مسکرائی اور تیزی سے آگے کی طرف چلی گئی لیکن میں وہاں پہ کھڑا رہا جب وہ کافی دور چلی گئی تو مجھے وہ راستہ مل گیا کہ اس طرف جانا ہے لیفٹ کی طرف نہیں رائٹ کی طرف تو میں واپس رائٹ کی طرف ہوتا ہوا گھر تک پہنچ گیا اگلی دن شام کو ہمارا دوست بھی پہنچ گیا اس نے کہا تم لوگوں کو زیادہ جلدی تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں میں چھٹیاں لے کر آیا ہوں راشت کیونکہ ساتھ ہے تو ابھی تین دنہ مزید یہاں پہ گزاریں گے اس نے کہا اب میں بالکل ریلیکسوں میں آ گیا ہوں اب ہم شکار کھیلیں گے یہ شام کا ٹائم تھا تقریباً رات ہونے ہی والی تھی کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جو کمرہ بنا ہوا تھا اس کو پر ایک روشندان سا بنا ہوا تھا اس روشندان کے اندر ایک چڑیہ آ کر بیٹھی ہے اور چڑیہ آ کر مسلسل بولے جا رہی تھی بولے جا رہی تھی اس کمرے کے اندر اتنی خاموشی تھی ان پہاڑوں میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ چڑیہ کی آواز بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور وہ چڑیہ اتنا بول رہی تھی اتنا بول رہی تھی کہ مجھے اس کی طرف متوجہ ہونے پڑا کہ کیا ہوا اتنا زیادہ چڑیہ بول رہی ہے کہ وہ پھر سے آ کے اس کمرے کے اندر جو ابھی بھی چڑیہ بولنا شروع ہو گئی یہاں چڑیہ کہیں جو لگا ہوا تو اس پنکھے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور بولے جا رہی بولے جا رہی بولے جا رہی مجھے ایسے میرے چھٹی اس جس طرح کہتی ہے کہ چڑیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یہ بول نہیں رہی یہ چیخ رہی ہے یہ بیچین سی ہے اور جب وہ مسلسل اس طرح چیختی رہی اس طرح کرتی رہی تو میں حیران سا ہو گیا کہ یہ کیا ہے چڑیہ اٹھی پھر سے روشندان کی طرف جب چلی گئی تو میں اٹھا اور نکل کے کمرے کے باہر آ گیا باہر نکل کے اس روشندان والی سائٹ کو دیکھنے شروع ہو گیا کہ کیا ہے چڑیہ کے ساتھ مسئلہ اور جب میں نے چڑیہ کو دیکھا تو چڑیہ اس لیے تڑپ رہی تھی روشندان سے جب میں نے باہر اس کو نکل کے اڑ کے اوپر کی طرف بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ جو چھت والا حصہ تھا وہاں پہ ایک چڑیہ تھی وہ اڑنے کی کوشش کرتی گر جاتی اڑنے کی کوشش کرتی گر جاتی وہ کسی چیز میں بھسی ہوئی تھی اور مجھے لگا کہ یہ مدد کے لیے پکارنے کے لیے یہ اس کو مدد کی ضرورت ہے ہمیں دوست کا یا کسی کا انتظار بھی نہیں کیا فوراں دیکھنا شروع ہو گیا کہاں سے اوپر چڑھ سکوں اور میں اس کی مدد کر سکوں جیسے کیسے راستہ کچھ ڈھونڈ کے میں اس کے اوپر چڑھ بھی گیا اور وہ جو چڑیہ تھی واقعی اس کو مدد کی ضرورت تھی میں نے اس کو کھولا جیسے کیسے اس کے جو پر تھے وہ ایک دھاگہ نمہ چیز کے اندر الجے ہوئے تھے وہ اڑ نہیں پا رہی تھی خیر میں نے جیسے کیسے اس کو وہاں سے نکالا اور چھوڑ دیا اور میں جب نیچے اترا ہاتھ جھاڑتا ہوا تو میرے کمرے کے اندر اسلام کی بیوی میرے لیے جائل آ چکی تھی اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ٹریل یہ کھڑی تھی اور اس نے میرے طرف مسکر آ کے دیکھا اور کہا چائے میں حیران ہوا کہ جب اسلام سب کچھ لے کے آتا ہے تو کیوں یہ چائے لے کے یہ تو تب ہی میرے دل میں ایک بات آئی کیونکہ اب گھر کا مالک آ گیا ہوا ہے اب شاید ان کو خوف کی بات نہیں ہے پہلے شاید وہ نہ آ رہی ہو سامنے لیکن اب کیونکہ جو ہمارا دوست تھا جو اس گھر کا مالک تھا اس کے آنے سے بھی اس کو حوصلہ ملتا میں نے چائے لی اور شکریہ دا کیا یوں رات کو ہی ہم شکار کے لیے تیار ہو گئے اس نے کہا کیونکہ اب شکار کو وہاں پہ بہت غلط سمجھے جاتا ہے قانونی بھی پرابلم ہے تو آپ بس شکار ہی بتا دیجئے ہم نے میں بھی ویسے کیونکہ میں خود ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں پرندے خرگوش ان چیزوں کا جو شکار کرنا ہے میں ان کو بہت اچھا نہیں سمجھتا مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جس پرندے کو جس خرگوش کو جس جانور کو اب شکار کر رہے ہیں اس کے گھر پہ اس کے بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے وہ ایک فیملی رکھتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی بہرحال میرے یہ ٹاپک نہیں ہے بہرحال انہوں نے وہاں پہ شکار وغیرہ کیا وہ راتوں کہتے ہیں ہم نے صحیح فن کیا اور صحیح انجوائے کیا ہم صبح و ازانوں سے پہلے شکار تک ہی مصروف رہے اور جیسے ہی صبح و ازانوی ہم پھر بھی شکار کھیلتے رہے وہیں پہ میری ایک عادت ہے کہ میں نماز ضرور پڑھتا ہوں جنگل میں شکار کے دوران بھی میں نے اپنی نماز مس نہیں کی وہ رات ماری بہت زبردست گزری اور یوں تقریباً دن کے گیارہ بارہ بجے ہم واپس آئے بہت تھک چکے تھے آ کر ناشتہ باشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئی مالک کو اسلم کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ رات کو ہمیں تقریباً آٹھ بجے جگہ کر کھانے تیار رکھنا میں بھی اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ چڑیا کے چہ چہانے سے کھلی رات کا کیا ٹائم تھا میں نہیں جانتا ریکن چڑیا پھر زور زور سے چہک رہی تھی بول رہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو کمرے کے اندر ہلکی ہلکی روشنی باہر سے جو ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی اندر کوئی چیز نہیں جل لی تھی کوئی بجلی بارہ تو نہیں تھا لال ٹین اور اس طرح کی چیزیں جلائی جاتی تھی تو دروازہ اس طرح کھول کر رکھا تھا کہ باہر سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی میں نے جیسے ہی چڑیا کو دیکھا کہ چڑیا کو کیا ہوا ہے جس کی میں نے آواز سنی اور ایک دم سے میں چونگ گیا میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے کمرے میں کوئی کھڑا ہوا ہے میں ایک دم سے چونگ گیا سامنے دیکھا تو اسلم کی بیوی کھڑی تھی جو میری طرف دیکھ رہی تھی وہ بالکل میرے قریب تھی میرے بستر کے بالکل پاس کھڑی تھی ایک دم سے میں بھی چونگ گیا کہ اتنے میرے بستر کے پاس کہ میں ایک دم سے حیران ہو گیا اور جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی وہ بالکل میرے سر پہ آ کر کھڑی تھی کہ جیسے ہی میری آنکھ کھولی دیکھا اس کا اور میرا فاصلہ اتنا کم تھا کہ وہ میرے اوپر جھکنے ہی والی تھی میں ایک دم سے جیسے اس کو دیکھا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا اس کو بھی شرم آ گئی کہ وہ جاگ گئے ہیں شاید وہ مجھے جگانے کے لیے آئے تھی اور تب ہی میں نے اس کی طرف جیسے ہی دیکھا تو وہ بولی میں آپ کو جگانے آئی تھی آپ جاگ گئے ہیں ریڈی ہو جائیے کھانا تیار ہے میں نے سر ہلا دیا ٹھیک ہے اور وہ باہر چلی گئی میں اٹھا ریڈی شیڈی ہوا اور جیسے باہر نکلا تو ابھی دروازہ کھول کے نکلنے ہی لگا تھا کہ مجھے اسلام نے کہا میں آپ کو بس جگانے ہی آ رہا تھا شکر ہے آپ اٹھ کے آ جائیے کھانا تیار ہے شاید اس کی بیوی نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے پہلے جگا چکی ہے خیر ہم کھانے کی ٹیبل پر سارے بیٹھ گئے ہم نے کھانا کھایا اور اس رات بارش شروع ہو گئی فیصلہ یہ ہوا کہ آج تو نہیں جا سکتے کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے اور بارش میں وہاں پر ڈر یہ ہوتا تھا کہ رستہ اتنے خراب ہوتے تھے کہ اگر کہیں سلپ ہو گئے تو گر سکتے ہیں کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑ پہ تھے یوں آج رات شکار کا پروگرام کینسل ہو گیا اور اکثر ایسا پہلے بھی ہوتا رہتا تھا بھاڑی لوگوں میں ہم بہت زیادہ رسک نہیں لیتے تھے کھانا کھانے کے بعد ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہے کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے ہماری پوری ہو چکی تھی اور کافی دیر اسی طرح باتیں کرتے بیٹھے رہے بہت سی زندگی کی ایسی باتیں تھی جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ کے بیٹھے رہے کہ میری نگاہ اس وقت مجھے واش روم کے ضرورت پیش آئی تو میں نے کہا یار میں در واش روم ہو کے آتا ہوں ان نے کہا ٹھیک ہے میں جیسے ہی واش روم کی طرف جانے لگا تو اس گھر کا ایک کونہ جو بنا ہوا تھا اس کونے کی سمت میری نگاہ پڑی تو وہاں پہ کوئی کونے کے اندر کھڑا ہوا تھا میں نے اس کی طرف جیسے ہی دیکھا میں چونک سا گیا کہ یہ کون ہے یہ یہاں پہ اس وقت کون کھڑا ہے میرا ویم ہے یہ کوئی کھڑا ہے ایسے گزرتے ہوئے میری نگاہ پڑی یہ کمرے کے بالکل بیک سیٹ پہ کونہ سا بنتا تھا کہ میری ویم ہے یا اس بارش میں اس وقت کوئی کھڑا ہوا ہے اسی وقت وہیں کھڑے ہو کے رہی تھی کبھی رک جاتی تھی ایسے ہی میری اس پہ نگاہ پڑ گئی تھی کیونکہ ان گھروں کے اندر اس طرح اٹیج بات ان وقتوں میں نہیں ہوتے تھے کہ آپ کا کمرے کے ساتھ یہ اٹیج بات ہوتا تھا آپ جائیں کیونکہ یہ بجلی کا دور تو تھا نہیں وہاں پہ ہینڈ پم ہوتے تھے اور ہینڈ پم کے ساتھ آپ کا پانی کا اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا بجلی والا سلسلہ نہیں ہوتا تھا آپ کو واشنوم کے لئے باہر ہی جانا ہوتا تھا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں چونک سا گیا کہ یہ کون ہے یہ میرا وہم نہیں ہے سایا ہے کسی کا اور پھر میں اسی طرف چل پڑا جیسے ہی میں اس کے مزید تھوڑا سا اور قریب گیا تو بقائدہ اس کی آنکھیں جو تھیں بالکل وہ جو ایک شیڈو سا تھا اس کی آنکھیں جل سی گئیں جیسے آپ ٹار جلاتے ہیں ایسے اس کی آنکھیں جل سی گئیں اور اس میں سے بیم کی طرح سے سیدھی روشنیاں نکلیں اور وہ روشنی سفید نہیں تھی لال کلر کی تھی لال سرخ جس طرح روشنی نکلتی ہے ایسے اس کی آنکھوں سے لال روشنی نکلی تو میں ایک سم سے رکھ سا گیا ہم شکاری لوگ ڈرتے نہیں ہیں میں ڈڑا نہیں لیکن میں نے کہا یہ کون ہے یہ کیا ہے اور جیسے اس کی آنکھوں سے اس روشنی کو میں نے دیکھا تو میں چونک سا گیا اور میں نے ایک دم آواز دے کر پوچھا کون ہو کون ہے یہاں پہ کون ہو تم اور مزید میں جب اس کے قریب جانے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ اوپر کی طرف کیا اور تب ہی میں نے اس کو ہاتھوں کو دیکھا تھا وہ ہاتھ نہیں تھے وہ ڈھانچہ تھا انسانی ہاتھوں کا جس طرح ڈھانچہ ہوتا ہے ایسے ہاتھوں کا ڈھانچہ تھا جو اس طرح تھا اور میں چونک سا گیا اور ایک دم سے میں پیچھے مڑا اور میں سمجھ گیا یا کوئی ہوائی مخلوق تھی میں ایک دم سے پیچھے مڑا اور سیدھا دوست کی طرف گیا تو مجھے دوست کہتا ہے کیا ہوا تم باشروم نہیں گئے میں علشہ گیا تھا دوست کے وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا اور برا بھی لگ رہا تھا کہ اس کو بتایا تو کہے گا کہ تم کسی جین کو دیکھائے ہو کہیں مزاک ہی نہ اڑا رہے میرا کہ ہنسنا ہی نہ شروع کر دے میرے اوپر جس طرح بچوں کہتے ہیں چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں میں نے کہا یار کچھ نہیں بدرہ بارش ہو رہی ہے اس طرح میں رک گیا ہوں تو دوست بولا بارش تو رکی ہوئی ہے یار کیا ہو گیا ہے خیریت تو ہے نا میں نے کہا ہاں ہاں سب خیریت ہے میں بیٹھ گیا تھوڑے دیر کے بعد پھر مجھے اٹھنا تو تھا واجروم تو جانا تھا میں پھر سے اٹھا باتیں چل رہی تھی تاشہ ہم لوگ بیٹھے کھیل رہے تھے اور میں جیسے ہی اٹھا مجھے لگا شاید پہلے میرا وہم تھا پھر میں نے کہا نہیں میں نے کلیر ایک لائٹوں کو آنکھوں سے اس طرح نکلتے ہوئے سب کچھ دیکھاتا ہے وہم نہیں ہو سکتا وہ بہت خوفناک تھا کالا سیاج اس طرح دھانچا سا ہوتا ہے ایسے دھانچا سا تھا اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا آنکھوں میں سے قد و قامت بالکل ایک انسان جتنی تھی آنکھوں میں سے لال روشنی نکل رہی تھی بس میں نے یہ دیکھا تھا خیر میں وہاں سے واشنوم گیا اور واشنوم ہو کے واپس آ گیا ہم لوگ بیٹھے کھیلتے رہے تاش کیونکہ آج تو باہر نہیں جا سکتے گپ شپ کرتے رہے اسلام گاہے بگایا تھا وہ بھی جاگ رہا تھا کہ کوئی چیز ضرورت ہوتی تو مجھے چائے کا کہہ دیتے کچھ کہہ دیتے وہ اپنی وائف سے ہمارے لئے بنوا کر لے آتا وہ رات ہم نے ایسے ہی گزاری گپ شپ کی اور اگلے دن بارش تھم گئی سو ہمارا شکار کا پروگرام بن گیا اگلے دن ہم جب شکار پہ پہنچے تو ہم تینوں نے اس طرح فیصلہ کیا اکٹھے ہی رہیں گے لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پھیل جاتے ہیں تاکہ شکار کر سکے ہم میں راشد اور ہمارے دوست جو آنر تھا اس گھر کا وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہم دوسری سمتوں میں دونوں دوست پھیل گئے اور اسی طرح شکار کو ڈھونڈ رہے تھے کہ راشد میرے پاس آ گیا میں چونکا میں نے کہا ہاں کیا ہوا وہ اس انداد میں میرے پاس آیا تھا جیسے ڈھونڈتا ہوا مجھے آیا ہو مجھے کہتا ہے یار فردوس میں نے کہا ہاں وہ یار وہ جو عام نے عورت نہیں دیکھی تھی اس کی بیوی میں نے کہا ہاں کہتا ہے یار میں نے اس کو یہاں دیکھا ابھی وہ ادھر کیا کر رہی ہے میں نے کہا کہاں پہ کہتا ہے یار ادھر سامنے ادھر جس طرح میں شکار کے لیے گیا تھا میں نے کہا نہیں نہیں یار تجھے غلط فہمی ہوگی کہتا ہے یار مجھے اس کا چہرہ یاد ہے کلیر یاد ہے ہم نے اس کو کلیر دونوں نے تو دیکھا تھا جب پہلی دن آئے تھے یہ وہی عورت ہے بہت حسین و جمیل تھی نا مجھے یاد ہے تو یہ پتہ ہے میں بھولتا نہیں ہوں چہروں کو وہی تھی نگاہ پڑی تھی راستہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں تو وہ مجھے نظر سے آئی تھی اور وہ جس سمت گئی تھی میں اس کے پیچھے کے آتا میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ چیڑیا کے چہ چہانے پہ میں نے اس کو اپنے پاس کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا جب مجھے جگہ نہیں آئی تھی یہ میں اس کو بتانا بھول کیا بس اتنا بتایا ہاں میں نے اس کو جب راستہ بھولا تھا تو اس نے مجھے راستہ دکھایا تھا اور اب راشد کہہ رہا تھا اس نے اس کو دیکھا ہے میں نے کہا یار چلو کل اس کو پوچھ لیں گے پھر رہی ہوگی کوئی کام کری ہوگی لیکن رات کے اس پر سمجھ نہیں آرہی چلیں کل پوچھیں گے ابھی بڑا شکار کرتے ہیں ہم نے شکار کیا اگلے دن ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کل ہماری واپسی کا پروگرام تھا آج آخری رات تھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دوست سے کہا کہ یار ایک بات نہیں سمجھ آئی اس نے کہا کیا میں نے کہا یار راشد نے رات اسلام کی میرے کل میں گھر والی ہے اس کو وہاں جنگل میں دیکھا تھا میرے دوست بولا کون سے جنگل میں میں نے کہا رات جہاں پہ شکار پہ گئے تھے وہ تو کافی ہم دور چلے گئے راستہ بھی بڑا دور تھا تو مجھے سمجھ نہیں وہاں پہ اکیلی وہاں پہ کیا کر رہی تھی ہم نے کہا یار کس کی بات کر رہے ہو ہم نے کہا وہی اسلام کی جو وائف ہے اس نے کہا اچھا تم لوگ نے اس کو وہاں پہ دیکھا ہے ہم نے کہا ہاں حیرت کی بات ہے تب ہی تو ہم درہ چونک کی ہیں کہ وہ رات کے اس پہر وہ وہاں پہ تھی راشد نے اس کو دیکھا اور راشد میری پاس آیا میں نے تو نہیں دیکھا لیکن اس نے مجھ سے آکے بات کی اس نے کہا ابھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اس نے کہا میں بھی چونک رہا ہوں خواتین اس طرح رات کو اتنے دور چھاتی نہیں ہیں اسلام سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں اس نے اسلام کو آواز دی اسلام پاس آئے گا اس نے کہا اسلام یہ بتاؤ کہ تمہاری وائف رات کو ادھر اس جگہ پہ کیا کر رہی تھی تو ایک دم سے چونک یا کہتا ہے کس جگہ پہ سر اس جگہ پہ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا سوچتا رہا وہ خود بھی حیران ہو گیا تھا کہہ رہا ہے یہ تو میں حیران ہوگا اتنی دور وہ کیا کر رہی ہے میری وائف میں نے کہا نہیں میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے آپ نے دیکھا ہم نے کہا ہاں ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ ادھر ادھر سوچتا رہا اور اس کے بعد ایک دم سے چونکا کہ مجھے ایک منٹ دیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر ایک منٹ کے بجائے کوئی پانچ سات منٹ بعد آیا تو کہتا ہے کہ جی میری بیوی تو گھر پہ ہے ہم نے کہا کیا مطلب انہیں کہا جی یہی میں فون کر کے پتہ کرنے کے لیے گیا تھا میں بھی میں نے کہا اپنے جہاں پہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو وہاں پہ شاید ان کے ساتھ اتنی دور نکل گئی ہو تو وہاں شاید اس چکر لگانے چلی گئی ہو جہاں پہ رات آپ نے اس کو دیکھا ہے تو میں بھی اس لیے چونک گیا تھا ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں سے اپنی فیملی میں سے یا رشدداروں کے ساتھ کسی کے ساتھ ادھر چلی گئی ہو لیکن ادھر کیا کرنے کی ہے مجھے بتایا بھی نہیں اور ادھر نے چلی گئی ہے تو میں ایک دم چونکا اور میں نے کہا کہ ماں باپ کے گھر تم نے فون کر کے پوچھا ہے اور وہ ادھر تمہیں لگ رہا ہے وہ چلی نہ گئی ہو کیا مطلب اس کا نے کہا جی یہی کہ وہ جو آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنے ماں اس سے فون کر کے پتا کیا ادھر پیچھے سے کہ وہ ادھر کہیں گئی ہوئی تھی انہوں نے کہا نہیں وہ تو ادھر ہی ہے کیونکہ میرے جو ماں باپ کا گھر ہے یعنی میرے جو سسرال بنتا ہے اس کے ماں باپ کا گھر ہے وہ کافی دور ہے آپ جس سمت میں رات گئے ہیں وہ اور طرف ہے وہ جی ادھر ہے وہ ادھر دور ہے وہ تو ادھر ہے میں چونک کیا میں نے کہا نہیں بھائی وہ تو گھر میں ہی ہوتی ہے نا جب ہم آئے تھے پہلے دن اس نے تو دروازہ کھولا تھا نا تم کب چھوڑ کے آئے اس کو اس نے کہا صاحب میں تو آپ کے آنے سے کئی دن پہلے چھوڑ آئے ہوں تو ہم نے کہا اس نے تو دروازہ کھولا تراشد بولا ہے تو ایک دم وہ چونکہ اسلام کہتا ہے کس کی بات کر رہی نا کہا تمہاری بیوی کی جب ہم آئے تھے بہت ہی حسین و جمیل ایک عورت تھی اس طرح اس طرح اس کا حسین و جمیل لفظ تو نہیں کہا اللہ انہوں نے ہلیہ بتایا کہ اس طرح کا اس کا ہلیہ تھا اور اسی نے دروازہ کھولا تھا جھانک کے دیکھا تھا اور وہ پھر اندر چلی گئی تھی تو اسلام حقا بکا ہماری طرف دیکھی جا اور اس نے مالک کی طرف دیکھ کے کہا صاحب میری بیوی تو یہاں پہ ہے نہیں آپ کو تو پتا ہے وہ تو ادھر گھر پہ ہے تو میں نے پھر سے پوچھا تو چائے وغیرہ جو بنا رہا ہے اور کھانا وغیرہ اتنا یہ کون کر رہا ہے اس نے کہا وہ ایک دم سے میں اور چونک سا گیا کیونکہ مجھے یاد آیا اس کی بیوی مجھے چائے دے کر بھی گئی تھی میں نے کہا وہ تو مجھے چائے دا کر گئی ہے کہتا ہے ہاں آپ کا کپ جو تھا میں نے بنایا تھا ٹری میں رکھا تھا ادھر دے کر آیا جب آپ کو دینے کیلئے آیا تھا تو آپ کا کپ وہاں پہ نہیں تھا میں سمجھا شاید آپ یہاں پہ آئے ہیں مجھے کچن ٹائپ بناوا تھا کپ شاید لے گئے ہیں میں نے تو اس لئے نہیں آپ کو پوچھا کہ آپ بھی اپنا کپ لے گئے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں مجھے تو وہ دے کر گئی ہے اور میں ایک اور بات ابھی تک میں نے یہ بات پھر بھی نہیں کہی تھی کہ کوئی غلط نہ سمجھیں کہ وہ کمرے میں مجھے جگانے بھی آئے ہیں میں نے کہا رات کو اس طرح میں بھی چہل قدمی کے لئے گیا تھا میں نے بھی اس کو دیکھا تھا مجھے رستہ بھولا تھا اور وہ نظر آئیے اور اس رات جب میں واشروں کے لئے گئے ہوں بارش ہو رہی تھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہے تو مجھے اس طرح کبھی کچھ نظر آیا تھا میں نے کہا آپ لوگ مزاق نہ اڑائیں میرا اور مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ کیا ہے تو میں اس وقت بھی کچھ چیز کو دیکھا تھا تو ہمارا جو دوست جس کا وہ گھر تھا وہ ایک دم کچھ نے سوچ میں رہا اور بولا اگر تم میں سے کوئی ایک شخص کہتا تو میں وہم سمجھ سکتا تھا تم لوگوں نے پہلے دن ہی اس کو کلیر دیکھا دروازہ کھولتے ہوئے ہم نے کہا ہاں اس نے اسلام کو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن اسلام علج سک گیا تھا جیسے وہ اپنی بیوی پہ شکوک و شبوات کر رہا ہو شکوک و سواب سے مراد وہ علجہ ہوئے اس طرح تھا کہ میری بیو در کیسے ہو سکتی ہے اب ہمارے دوست نے کہا اب مجھے بتاؤ یار ہم نے اسے بتایا کہ کس طرح میں نے اس کو دروازہ کھول کے دیکھا راشد بھی میرے ساتھ تھا جب ہم پہلے دن آئے اور پھر جب اسلام جا چکا تو میں نے کہا یار وہ تو مجھے جگانے بھی آئی تھی میں نے چیڑیا والا واقعہ سنا دیا کہ چیڑیا چاہے چاہا رہی تھی تو میری آنکھ کھولی چیڑیا کے بولنے سے تو میں نے دیکھا وہ مجھے جگانے کے لیے مجھے کہتا ہے یار یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ اس کی بیوی نہیں ہے وہ عورت کون ہے مجھے بھی نہیں پتا لیکن ان پہاڑی علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں اسلام بہت ڈرپوک ہے مزید اب اس سے کوئی بات نہ کرنا لیکن سمجھ جاؤ یہ کچھ الجی ہوئی بات ہے یہ نارمل بات نہیں ہے اسی رات جب راشد کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ کسی جنات وغیرہ کی طرف جا رہا ہے وہ عورت کوئی انسان نہیں کچھ اور ہے تو وہ ڈر سا گیا شوقین مزاج ضرور تھا پراپر شکاری نہیں تھا ہمارے ساتھ آتا تھا اس رات اس نے کہہ دیا یار میں آج شکار پہ نہیں جاؤں گا میں تو رات اس کو دیکھ چکا ہوں میں ڈر گیا ہوں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے وہاں پہ پھر ہو میں اکیلہ ہوں گا نقصان پچھا دے نہیں یار آج نہیں جا رہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ پروگرام ہمارا بھی کینسل ہو گیا اور یوں ہم تینوں دوست باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے پھر آج اگر راشد نہیں جا رہا تو یار پھر دوست آپ اور میں چلیں میں نے کہا چلنے کو میں بھی تیار ہوں لیکن راشد کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں اگر وہ نہیں جا رہا تو برا ہوگا کہ میں اس کو یہاں اکیلہ چھوڑ کے جاؤں اور اسی گھر میں چھوڑ کے جاؤں جہاں پہ واقع ہوئے تو یہاں پہ بھی ڈرے گا ساتھ لے کے جائیں تو وہاں پہ بھی ڈر ہے تو بہتر ہے یار کینسل کر دیں ہم نے کینسل کیا اور باتیں کرنا بیٹھ گئے یہ رات کا ایک پہر تھا ہم تینوں جاگ رہے تھے کمرے میں روشنیں کی ہوئی تھی تاش کھل رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہے اندر وہی عورت داخل ہوئی ہے وہی کپڑے تھے وہی حسین و جمیل جہرہ وہی آج فرق یہ تھا کہ اس نے سر پہ دپٹہ نہیں لے رکھا تھا اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ایسے سلکی سلکی بال رات کو چمک سے رہے تھے لیکن کمال بات یہ تھی وہ بال اس کے سر سے لے کے پاؤں تک آ رہے تھے اس کا موں کے اوپر بال نہیں گیرے ہوئے تھے لیکن سر کے اتنی لمبے تھے کہ پاؤں تک پکیدہ جب وہ آئی ہے تو اس انداد میں چل رہی تھی جیسے انسان چلتا ہے ایسے نہیں جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے رکھتا ہے ایسے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے رکھتے ہوئے وہ آگے آ رہی تھی ہاتھ اس کے ہلنے ہی رہے تھے ایک جگہ پر ساکت تھے اور ایسے گھسیٹتی ہوئے اندر آئی ہے اور اس کے چہرے پہ مسکرار تھی اور اس کے بال زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے جیسے ہی وہ داخل ہوئی ہے تو میرا دوست سمجھ گیا ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا یہ وہی ہے اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے گردن ہلا دی جیسے کہہ رہا ہوں ہاں یہی تھی اور ہم تینوں ایک تم سے الارٹ ہو گئے ہیں راشد بہت زیادہ ڈر گیا تھا ڈر تو میں بھی کہتا ہے انسان ہوں دوست بھی میرا ڈر گیا تھا اور جیسے وہ سامنے آئی ہے ایسے پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے وہ میری طرف دیکھتی رہی ہے ان تینوں میں وہ کہہ رہے ہیں میں کہنا نہیں چاہ رہا لگا میری جسامات میری شکل و صورت میں بہت خوبصورت بھی تھا اور شکل و صورت کے علاوہ جسم بھی بہت خوبصورت تھا اس دور میں جس وقت میں جوان تھا کئی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھیں اور وہ سامنے آ کر کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور اس نے انگلی کا ایسے اشارہ کیا جیسے انگلی سے ایسے بلاتے ہیں مجھے اس نے انگلی سے بلائیا راشد اور میرا وہ جو دوست تھا وہ دیکھے جا رہے تھے وہ بھی میری طرح کپ کپا رہے تھے میں بھی ڈر رہا تھا وہ سامنے کھڑی تھی اور میں نے اسے حمد کر کے پوچھا کون ہو تم اس نے وہ جو انگلی سے مجھے اشارہ کیا تھا اس کے چہرے پہ مسکرات آگئی رات کی خاموشی اس میں ہلکی ہلکی روشنی اور پہاڑوں کے پیچ میں درختوں کے پیچ میں اس پنجر ویرانے کے پیچ میں جہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے وہ اس گھر کے اندر دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ عورت جو حسین و جمیل ہے جس کا چہرہ بہت حسین و جمیل چمکتا ہوا رنگ اتنا کورا کہ اس کے گالوں پہ ایسے لگتا ہے پنک پنک اس نے میک اپ کیا ہو لال سرخ اس کے ہونڈ تھے بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں اور پال اس کے زمین پہ چھلک رہے تھے اور وہ پاؤں گھسیٹ تھی ہوئی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے انگلی کے اشارے سے بلا رہی تھی میں نے اسے کہا کون ہو تم تو تب ہی اس نے موں کھولا اور جب موں کھولا تو اس کے موں سے زبان کی جگہ پہ جس طرح سامپ کے اندر سے ایک پتلی سی زبان نکل جس طرح سامپ موں کھولتا ہے اور بند کرتا ہے نا بیچ میں سے سامپ کی زبان نکلتی ہے ویسی ہی ایک چھوٹی سی زبان نکلی اور اندر چلی گی تب ہی ہم لوگ اس وقت اور ٹر گئے جو دل میں شکوک و شبات ہے وہ سو فیصد کھلیر ہو گئے یہ انسان نہیں ہے وہ جو زبان باہر نکلی تھی وہ ہی تھی اور تب ہی مجھے ایک دم سے ایسے لگا جیسے میرے دل نے مجھے کہا جلدی سے آیت القرصی پڑھو اور میں یہ پتہ نہیں کیا ہوا میں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا میرے دوست بھی اس بات پہ چاؤں گے اور میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا والہی القیوم اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا اتنی اونچی آواز میں کہ کمرہ گونجنا شروع ہو گیا ابھی میں نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ میرے دوستوں نے بھی دیکھا اس کے ہاتھ جو ساکت تھے ایسے سیدھے کھڑے ہوئے تھے انسانی عورت کے ہاتھ ایک تم سے وہ ہاتھ اوپر ہے اور اس نے کانوں پر رکھ لیے جیسے وہ کہہ رہی ہے اس کو مت پڑھو اور جیسے اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اس سے تقریف ہو رہی ہے میں نے اور اس آواز کو جو اونچی آواز تھی اور اونچا کر لیا پڑھنا شروع کر دیا تو اسی لمحے ہم نے ایک چیخ سنی جو اس کے موں سے نکل رہی تھی اور وہ پھر مسلسل چیخنا شروع ہو گی بہت ہی پتلی سی باریک سی آواز کی چیخ اور وہ چیخیں مارتی جا رہی تھی اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھے ایسے کھڑی ہوئی چیخیں مار رہی تھی اور میں مسلسل پڑھتا جا رہا تھا میں پڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا وہ جو حسین و جمیل چہرہ تھا ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے سامنے ہی وہ بدل گیا تھا وہ عورت کی جگہ پہ ایک انتہائی کالی سیاہ بد بد صورت انتہائی کرخت انتہائی خوفناک قسم کی ایک ڈائن بن گئی تھی ڈائن سے مراد یہ ہے عورت ہی تھی لیکن جھریوں مالا اس کا چہرہ تھا جیسے کوئی بہت ہی بڑھی عورت ہوتی ہے بہت ہی بڑھی کالی سیاہ عورت اس کا چہرہ ڈھلکا ہوا جھریوں سے بڑھا ہوا اس کے ہاتھ بھی کالے سیاہ جھریوں سے بڑھے ہوئے تھے اور اس کے بال وہ جو سلکی لمبے بال زمین تک آر تھے وہ سفید ہو چکے تھے اور ایسے سفید جو مٹی سے بڑھے ہوئے تھے کب سے جیسے دھولے ہوئے نہ ہوں خراب بال اور مٹی سے بڑھے ہوئے اور اس کا چہرہ بالکل چونچ ایسے نکل سی آئی تھی ہلکی سی چونچ سی تھی اور چھریوں سے پڑا ہوا کالا سیاہ چہرہ اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں لال سرخ آنکھیں اور وہ چیخیں مارتی ہوئی یوں مڑی تھی جیسے کوئی آگ تیزی سے جاتا ہے جیسے آگ واپس تیزی سے مڑتی ہے ایک تم وہ تیزی سے مڑی تھی اور ہم نے اس کو ایسے جاتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی ہوا کے ساتھ تیزی سے جاتا ہے ایسے وہ چلتی ہوئی نہیں کہتی جیسے اڑتی ہوئی تیزی سے جاتی ہے جیسے چیختی ہوئی تیزی سے گئی ہے لیکن میں پھر بھی کھڑا کمرے میں پڑھتا رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں اور جب مجھے لگا کہ نہیں اب وہ جا چکی ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر میں آرام سے نیچے بیٹھا ہوں راشد اور میرا دوست بہت عجیب سے ہوئے تھے میں نے ان پر بھی پھونک ماری اپنے اوپر بھی پھونک ماری میں نے کا ریلیکس پریشان مت ہو میری ماں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا ہوا تھا بیٹا جنگلوں میں جاتے ہو جب کبھی اس طرح کا پالا پڑے تو یہ پڑھنا اور اس انداد میں پڑھنا ڈرنا مت کیونکہ تم ایک مسلمان ہو اور تمہارے دل میں قرآن مجید ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہی ہوا آج میں ڈرہ نہیں میں نے پڑھا اور وہ بھاگ گئی وہ رات ہم نے جاک کے گزاری میرے دوست نے کہا میرا گھر ہے میں تو آتا رہتا ہوں میں نے اس طرح کے واقعات سن رکھے تھے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں پہ اس طرح کی ڈائنیں چڑھے لیں رہتی ہیں آتی ہیں کیونکہ پہاڑ ہیں ویرانی ہیں یہاں پہ ہوتا ہے لیکن میری ذات کے ساتھ خود کبھی واقعہ نہیں ہوا تھا کہ گاؤں والے تو اس طرح کی باتیں بتاتے رہتے تھے مجھے لیکن میں تم لوگوں کو اس طرح نہیں بتائی کہ تم لوگ کہیں ڈر نہ جاؤ لیکن اس کا ملابہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آج میں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میرے دوست نے مجھے کہا آپ نمازی پرہیزی بندی ہو یار میرے گھر کوئی دھارہ کڑا لگا دو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے آیتر کرسی چاروں کونوں میں پڑھنا شروع کر دی اور چاروں کونوں میں کھڑے ہو گئے آیتر کرسی چاروں کون پڑھ کے پھونک مارتا پھر اگلے کونے میں کھڑا ہوتا چاروں کون آیتر کرسی پڑھ کے پھونک مارتا اس کونے میں جاتا آیتر کرسی چاروں کون پڑھ کے پھونک مارتا پورے گھر کو میں نے پھونک دیا اور اس کے بعد ہم واپس آگئے جب ہم واپس پنچے میں ڈیوٹی پہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ سر آپ کی والدہ کی کال آئی تھی آتی رہتی تھی امی کی کال تو میں نے جب امی کی کال کی تو مجھے امی نے کہا سب خیریت سے ہونا بیٹا وہ پریشان تھی میں نے کہا ہاں ماں جی میں خیریت سے ہوں کہاں تھے تمہارا فون ملا رہی تھے انہیں کہا صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا ہاں امی میں شکار پہ کیا ہوا تھا کہتی ہے بیٹا میں ڈر کی تھی میں نے کہا کیا ہوا امی سب خیریت ہے نا کہتی ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے بیٹا عجیب سا میں نے کہا کیا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ایک تم ڈر رہے ہو کہیں پہ وہ پریشان ہو اور ایک چڑیا ہے وہ چیکتی پھر یہ وہ تمہاری مدد کرتی ہے میں نے کہا ممی یہ کیسا خواب ہے کہتا ہے بیٹا مجھے نہیں پتا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے میں نے خیر ماں تھی ان کو پریشان نہیں کرنا تھا اور ان کو سمجھا بجا کے میں نے کہا نینی امی کوئی ایسی بات نہیں سب ٹھیک ہے میں نے ان کو کور کیا اور اس کے بعد اس خواب کو یاد کیا کہ جو امی نے خواب دیکھا تھا وہ کیسا خواب ہوگا کہ جو بالکل انہوں نے وہی دیکھ لیا تھا جو میرے ساتھ تھا کہ میں پریشانی تھا اور چڑیا نے مجھے بچایا تھا کیونکہ چڑیا کے ذکر پہ ہی مجھے یاد آ گیا میں نے اس چڑیا کی مدد ضرور کی تھی اور جس وقت وہ میرے اوپر جھکنے لگی تھی میرے بیٹ کے بالکل قریب کھڑی تھی اس وقت چڑیا کے ہی چہچہانے پہ میری آنکھ کھولی تھی میں سو رہا تھا اور جیسے ہی چڑیا بولی تھی تو میں جاگ گیا تھا اور پیچھے ہٹ گئی تھی شاید میری امان نے صحیح خواب دیکھا تو اس چڑیا نے ہی میری مدد کی تھی کیونکہ میں نے بھی اس چڑیا کی مدد کی تھی اب وہ چڑیا بھی چڑیا ہی تھی یا کوئی اور مخلوق تھی مجھے نہیں پتا لیکن میری زندگی میں یہ واقعہ ہم دوستوں کے ساتھ ہوا تھا جو آج بھی پچیس تیس سال گزرنے کے باوجود مجھے یوں یاد ہے جیسے کل کا واقعہ ہو تو یہ ایک کہانی تھی جو مجھے فردوس نے بھیجی تو آپ لوگوں کو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ لوگوں کی کہانیاں آئیں ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ میں سٹیب آگے سناتا جاؤں گا ہر وہ کہانی جس نے انڈ پہ سٹوری کہانی یا اسیس لکھا ہے وہ شامل ہو رہی ہے جو لکھنا بھول گئے ہیں ان سے میں معذرت کھا ہوں اگر میں دیکھوں گا میسیج کھول کے او سی ایس لکھا ہے سٹوری لکھا ہے میں سمجھ جاؤں گا کہانی لکھا ہے کہ یہ کس نے مجھے اس کہانی بھیجی ہے یا سٹوری بھیجی ہے تو میں اس کو نمبر دے کے محفوظ کر لوں گا اور جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کی کہانی کو پروگرام میں شامل کروں گا اور اگر آپ لکھنا بھول جائیں گے تو پھر آپ کی کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہوگی میرا ورڈس اپ کا نمبر ہے 0092-313-6655500 میں ریپیٹ کروں گا 0092-313-6655500 آج کی OCS سے مذہر ملے کو دیجئے اجازت اپنے ڈھے سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ